جی اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ لیبری کے اندر جو اخبارات نیوز پیپر ہوتے ہیں ان کے اندر والیم اور جو شمارہ نمبر یا ایشو نمبر جو ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے اور ان کو کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیسے ان کو ریکارڈ کے اندر رکھا جاتا ہے جو سیریل نمبر ہوتے ہیں اور شمارہ نمبر ہوتے ہیں یہ سیریل اور پیروڈیکل کے اندر شامل ہوتے ہیں اور سیریل اور پیروڈیکل کے اندر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لیبری کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے اور کیوں اس کو زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں ایک اخبار ہے آپ کو اس کا دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر جو آپ کا یہ آپ کے پاس ہمارے پاس ہے جنگ اخبار ہے ہے جنگ اخبارک اندر یہاں پہ یہ آپ دیکھیں اردو میں اس کو جلد نمبر کہتے ہیں یہ جلد نمبر ہے اردو میں آپ فورٹی تھیری یہ ایک سال کے اندر ہوتی ہے اگر سال کے اندر یہ اس کو چینج کر دیتے ہیں جلد نمبر فورٹی تھیری چل رہی ہے اور اسی طرح ادھر آپ دیکھیں لاسٹ کے اوپر تو یہ شمارہ نمبر یہاں پہ دیا ہوا ہے شمارہ نمبر اس کا دو سو نو چل رہا ہے اب دیکھیں اب اس کا مطلوبہ سا آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ 43 یہ پورے سال کا یہ پورے منت کا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا یہ 43 چل رہا ہے یہ بھی 43 ہے یہ بھی 43 ہے یہ بھی 43 یہ 43 اسی طرح یہ پورے ایک سال کی جتنی بھی سیریل ہوتی ہے وہ ایک جو نمبر شمار ہوتا ہے سوری والیوم یا جلد ہوتا ہے وہ ایک ہی چلتا ہے ایک سال کے اندر یا ایک جو قوارٹلی بیسیز پہ ہوگا یا جیسے بھی آپ اس کو اس کی جو فریکنسی دینا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں عمومی طور پر ایک سال کے اندر جلد جو ہوتی ہے وہ ایک ہی چلتی ہے اگلے سال اس کی جلد نمبر ٹو ہو جائے گا شمارہ نمبر جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں یا اس کو چینج کر دیا جاتا ہے تو اب آپ کو میں تھوڑا سا فریک دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جلد نمبر 43 ہے اور اس کا شمارہ نمبر 209 ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جلد نمبر 43 ہے شمارہ نمبر 208 ہے یہ ڈیلی کا ہے یعنی کہ کل کا اخبار جو تھا اس پہ 208 نمبر شمارہ تھا یہ جو پرسوں کا اخبار تھا اس کے اندر 207 نمبر جو شمارہ ہے وہ دیا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کا جلد نمبر دیا ہوا ہے جو والیم نمبر ہوتا ہے اور اس کو ایشو نمبر کہتے ہیں اور اس کو ہم والیم نمبر کہتے ہیں اسی طرح یہ انگلیش اخبار ہے انگلیش اخبار کے اندر یہاں پہ یہ جو دیا ہوا ہے یہ والیم نمبر اس کا دی ہوئے اور یہ والیم جو ہے ایل سے مراد یہ ایل لکھا ہوا یہاں پہ ایل جو رامل اندسوں کے اندر اس سے مراد ففٹی لیا ہے یہ تب پچاس اور اس کا آپ کو پتہ ہے یہ دس اور یہ بھی دس ہے یہ فائیو اور یہ ون تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیونٹی سکس جو ہے اس کا والیم نمبر ہے اور اس کا جو نمبر شمار یا ایشو نمبر جو ہے وہ ون تھلٹی چڑھ رہا اب اسی طرح آپ اس کا دیکھیں تو یہ جو والیم نمبر ہے یہ سیم چلے گا issue نمبر وہ چینج ہوتا جائے گا اب یہ دیکھیں یہ والیم نمبر جو سیم ہے یہ ایک سو انتیس ہو گیا یہ ایک سو اٹھائیس ہو گیا جو ایشو نمبر ہے والیم اس کا سیم جا رہا ہے نیکسٹ ایئر جا گیا اگلے سال جا گیا یہ نمبر جو ہے یہ بڑ جائے گا یعنی کہ یہ فائیو ہے یہ سیونٹی سکس چرہ رہا تو یہ سیونٹی سیون ہو جائے گا اور شمارہ نمبر ایک سے پھر شروع ہو جائے گا اب یہ شمارہ نمبر اس کا چارہ اسی طرح آپ ڈیٹ میں دیکھتے جائیں گے کہ ہر شمارہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے لیکن والیم جو ہے وہ اس کا ایک ہی کھڑا اسی طرح یہ جو دوسرا اخبار ہے اب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں نوائی وقت ہے اردو کا کوئی بھی اخبار دیکھ لیں تو اس کے ہر ایک کے علید علیدہ جو والیم ہے اور شمارہ نمبر علید علیدہ ہوتے ہیں نوائی وقت کا یہ آج جو ہمارے پاس اخبار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ ماہی کا اخبار ہے آج کا اخبار ہے اور اس کا جو والیم نمبر چل رہا ہے وہ ایٹی ٹو چل رہا ہے اور اس کا جو ایشیو نمبر دیکھیں گے آپ تو یہ فورٹی ایٹ نمبر ایشیو نمبر اس کا جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہ اب یہ جو ایٹی ٹو نمبر ہے یہ اگلے سال جو ہے وہ ایٹی تری ہو جائے گا اور یہ پھر جو ہے نا وہ ایک سے شروع ہو جائے گا اب اس میں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ جو ایشیو نمبر ہے یہ اب جیسے اپنیس کے جو کل کا اخبار تھا اس میں دیکھیں گے یہ پرسو کا اخبار دو یہ فورٹی سکس ہو گیا اس میں کل کا اخبار مس ہے یہ فورٹی فائیو ہو گیا لیکن اب یہاں پہ یہ جو ہے یہ سب کا ایک ہی والیوں نمبر چلے گا اور یہ کنٹینیو اسی کے ساتھ ساتھ چلتا جائے گا عمومی طور پر ہم جو مسٹیک کرتے ہیں اخبار کی باقی جو نیوز ہے وہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ اس پورشن کو دیکھنا پسانے کرتے ہیں اس میں تمام ڈیٹس دی ہوتی ہیں یہ اسلامی ڈیٹ بھی دی ہوتی ہے اس میں جو اسوی کی ڈیٹ ہے وہ بھی ہوتی ہے اور پنجابی ڈیٹ جو ہے